اسلام علیکم ورحمت اللہ میلے دوستو کیسے آپ خیری سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں میں حافظ صحیب احمد ہوں ریال اسٹیٹ کنسلٹنٹ آج میں آپ کو جس سپینش گھر کا وزٹ کروانے والا ہوں وہ حقیقت کے اندر سپینش گھر ہے صرف اس کا فرینٹ کے ایلیویشن خوبصورت نہیں ہے اس کا گھر کا انٹیریر ہر چیز سپینش بنی ہوئے بلکل انٹیریر آپ کو بہت ہی پیارا نظر آئے گا آئیں پہلے میں آپ کو گھر کی لوکیشن بتاتا ہوں یہ سیٹی ہوسنگ سکیم گجرہ والا کا فیز ون ہے ڈیبل ڈی بلوگ ہے میرے اگر سامنے دیکھیں اگر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو وہ پارک ہے جو آپ کو یہاں پہ پارک نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹی کی لوکیشن ہے یہ سامنے روڈ آئے گا اسی روڈ کے بلکل سامنے یہ آپ کو آپ کے پانچ مرلہ گھر ہوگا کتنا پہلا یہ آپ کو ویو پیش کر رہا ہے اور اس گھر کی بیک شیٹ پہ جائیں گے تو ایک اور آپ کو پارک نظر آئے گا اس پارک کے ساتھ ہی محجد ہے ڈیبل ڈی بلوگ کے سب سے بڑی وہ محجد ہے ٹھیک ہے کمرشل ایریا بھی قریب ہے بڑی مین کمرشل مارکٹ وہ بھی قریب ہے لوکیشن کے لحاظ سے سب سے ٹاپ کی لوکیشن ڈیبل ڈی بلوگ ہے اور ڈیبل ڈی بلوگ کے اندر سب سے ٹاپ کی لوکیشن کا یہ پلارڈ ہے آپ خود بھی ہیں ویزٹ کریں تو آئیں گھر کے میں آپ کو سارے کا سارا ویزٹ کرواتا ہوں بجلی یہاں پہ موجود ہے گیس یہاں پہ موجود ہے اور جتنی بھی بیسک نیڈز ہے ہر چیز یہاں پہ آپ کو ملے گی تو آئیں گھر کے ویزٹ کرتے ہیں ویزٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گھر کی پریز بھی بتاتا ہوں ہر چیز ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آئیں چلتے ہیں اینش لک میں آپ کو تیار کر کے دی گئی ہے آئیں اندر کا میں آپ کو کار پورچ کا ویزٹ کرواتا ہوں بڑے سائز کا یہ کار پورچ ہے جو کہ یہاں آپ کی بڑے سائز کی جی ایل ای ایک سال ای گاڑی آرام سکون سے پارک ہو سکتی ہے اور اس کے بعد یہ پورڈو روم ہے چھوٹا سا پورڈو روم ہے یہاں آپ کی جتنے بھی گیسٹ ہوں گے یہاں سفاری ہو جائیں گے اس کا سیلنگ جیزیں آپ دیکھ رہے ہیں مارڈرن لک آپ کو یہ پروائیڈ کر رہا ہے سالیڈ وڈ کے دروازے بنے ہوئے ہیں آئیں میں یہاں سے گھر کا اندر ہی انٹر ہوتا ہوں ہر چیز آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی خوبصورت گھر ہے اگر یہ آپ نے گھر نہیں خریدیا تو آپ کی مرضی ہے لیکن کم از کم آپ اس گھر کا انٹیریر چیک کریں تاہاں کہ کل کو آپ اپنا گھر تیار کریں تو آپ اس کو کاپی کر سکیں آپ کے لیے بہت فیادے مند رہے گا بہت ہی پیرا اس سوسیٹی کے اندر تقریباً میرے خاصے یہ واحد گھر ہے یہ چند گھر میں یہ شامل ہوگا جس کا مجھے دل سے یہ گھر خوبصورت لگتا ہے آئیں اندر کا وزٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں گھر کے اندر انٹر ہوا یہ اچھی قسم کا والپے پر لگایا ہویا ہے یہ کٹنز کا استعمال کیا گیا ہے ایک گریٹ کے یہ کٹنز ہے اوپر سیلنگ دیکھیں چنیوٹی ڈیزائن کے انہوں نے سیلنگ کو ڈیزائن کیا ہویا ہے آئیں اندر چلتے ہیں یہ اس کا تھا ٹی وی لان وہ بھی اوپر اور یہ آگے اندر دیکھیں سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں فانوس دیکھیں پنکے دیکھیں ہر چیز آپ کو ایک گریٹ کی ملے گی اور یہ دیکھیں یہ اس کی میڈیا وال ہے اور یہ اس کی جو سب سے خوبصورت مجھے اس کا انٹیرر کے وال لگتی ہے وہ یہ وال ہے اس گھر کی سب سے خوبصورتی اس کی سیلنگ میں اور یہ رنگ برنگ کے اور فانوس انہوں نے یہاں بھی ہینگ کی اس گھر کی یہ لک آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں آئیں چلتے ہیں اس کمرے کا کیچن دیکھیں کیچن سے پہلے آپ یہ دیکھیں کتنا قیمتی نے انہیں سالٹ کا دروازہ لگایا ہویا ہے یہ اندر ششے کے اندر ور کیا ہویا ہے کتنا پیارا کام ہے اس طرح کا کام کنال دو کنال گروہ کے اندر کیا جاتا ہے پانچ مرلے گھر کے اندر اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا ہے آئیں چلتے ہیں اندر کا میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں نیچے ٹائل پر کیا گیا ہے بہت خوبصورت ٹائل ہے یہ پیور یو بی کی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے پیور یو بی کی شیٹ ہے آپ کاریکار سال لے کے چک کروائیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں سینیٹری نے لگایا ہے اچھی سینیٹری ہے آٹومیٹک ہود کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھیں چولہ بھی یہاں بھی آٹومیٹک استعمال کیا گیا ہے اچھا مٹیریل ہے یہاں پہ والپیپر کبھی استعمال کیا گیا یہ ایکزٹ ہے باہر کا راستہ اور آئیں چلتے ہیں ساتھ رویٹک ہم آپ کو وزٹ کرواتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو لیے چلوں گا اوپر والے رویٹ پہ مجھے تو یہ گھر بہت خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں اور اگر آپ اس گھر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میرے دیئے کے نمبر پر آر افٹا کریں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا وزٹ کرواؤں گا اس کمرے کے اندر انہوں نے کلر کمینشن بہت کمال کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والپیپر لگایا ہے اسی والپیپر طرج کے اوپر انہوں نے اس طرح کی ہے ساری کے سارے یہ دور دنوں میں بنائی ہوئے ہیں علماری یہ ٹھیک ہے ان کا اندر کا سمان بڑا ہوئا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کا سیلنگ ریزائن دیکھ رہے ہیں کٹنز دیکھ رہے ہیں علماری کے ساتھ لگے ہوں میں اس کا لگجورین سٹائل کا سپینش لک جو بڑے بڑے کنال دو کنال کی جو ویلاز ہوتے ہیں ان کے اندر جو سینٹری استعمال کی جاتی اسی طرح کی سینٹری انہوں نے اس کے اندر استعمال کی ہوئے ہیں آئیں دیکھیں یہ کتنے پیار کی گولڈن کلر کی انہوں نے سینٹری کا استعمال کیا ہوئے ہیں سالیڈ ووڈیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا اچھا انہوں نے باتھروم میں ڈیزائن کیا ہوئے ہیں باتھروم کا ویزٹ کرنے کے بعد اب میں لیے چلتا ہوں آپ کو اوپر کا جو فرسٹ فلور ہے اس کا ویزٹ کروا دوں جس طرح یہ نیچے کا فلور بہت ہی شاندار خوبصور لک آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں بلکل اوپر کا فلور بھی آپ کو انتہائی خوبصورت ہوگا یہ دیکھیں اچھے ماریبل کا اور اچھی ٹائل کا انہوں نے سمال کیا ہوئے ہیں یہ ریلنگ ہے پیور اچھی شیر دیکھیں کتنی مجھ گیٹ کنی نے شیر سمال کی ہوئی ہے آئیں چلتے ہیں یہ نیچیز ہیں ان نیچیز کے اندر لیٹنگ ہے سمال کیا آپ نے دوسری بھی ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی میری چینل کے اوپر اتنے خوبصورت گار کسی کی ویڈیو بھی نظر ہے جتنے گار اس بلڈرز نے تیار کی ہیں ان کے ریئیٹ بھی اچھے ہوتے ہیں ان کا مٹیریل بھی اچھا ہوتا اور اس کے علاوہ ان کے گار کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتی ہے آئیں چلتے ہیں اوپر کا میں آپ کو وزر کرواتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں سارے کسا انہوں نے ورک کیا ہے کتنا پیارا میں فرس فلور کے آ چکا ہوں یہ آپ دیکھیں نیچے کا جو فلور خوبصورت تو خوبصورت تھا اوپر کا فلور بھی انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزین کیا ہے یہ اس کی سامنے کی وال ہے جو بہت خوبصورت ہے یہ اس کی میڈیا وال ہے ادھر آپ کے LCD لگے گی جو انتہائی خوبصورت لگے گی تو آئیں چلتے ہیں کچن کا وزر کرتے ہیں اوپن کچن ہے یہ اٹومیٹک ہود کا استعمال کیا گیا ہے یووی کی پیور شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ لوبرز بنائیں گے ہیں آپ کے کچن کو خوبصورت کرنے کے لیے یہ اوپر لیمپس کا استعمال کیا گیا ہے اٹومیٹک یہ بھی ہے اور اٹومیٹک یہ بھی آپ کا یہ کام کرے گا ٹھیک ہے ماربل کا گری نائٹ ماربل ہے آپ آگے چک کریں بہت خوبصورت ہے اس کے بعد ہی آپ سیلنگ ڈیزائن دیکھیں جو نیچے کا سیلنگ ڈیزائن تھا انہوں نے نیچے کلر کمبینشن کیا تھا نیچے کے حساب سے اب یہ اوپر کے انہوں نے جو سیلنگ ڈیزائن کیا ہوئے یہ اوپر کے ساتھ کلر کمبینشن کیا ہوا دیکھ رہے ہیں نیچے کا کلر اور تھا اوپر کے کلر اور ہے لیکن ٹائل ورک ایک کیا ہوا ہے آئیں میں آپ کو یہ جو فرسٹ روم ہے اوپر اس کا میں کر رہا ہوں آپ کو اندر میں ہنڈر ہوا تو یہ دیکھیں نیچے کے ادھر اوپر بھی کلر کمبینشن کیا ہوا ہے وہی وال پیپر وہی شیٹس وہی کلر اور وہی سیلنگ ڈیزائن کے اندر وہی کلر استعمال کیا گیا ہے اور سینیٹری اس کی ہاں اس کی سینیٹری بھی نیچے کی تنا خوبصورت ہے سپائنش لک گولڈن کلر کے آپ کو یہ استعمال کر رہی ہیں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو ہر چیز مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا یہ شاور دیکھیں اور یہ اس کا سینیٹری دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے یہ گولڈن کلر استعمال کیا ہوا ہے آئیں چلتے ہیں اس حاصل روم میں میں لیل یہ چلتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد میں میں ٹاپ فلور پہ جا کے اس کے ڈمانڈ بتاؤں گا اور اس کی روکیشن اس روم کا مجھے باتھروم بہت پساندہ ہے میں آپ کو اس کے باتھروم کا وزٹ کرواؤں گا یہ دیکھیں ماربل ڈیزائن کا جو انہوں نے وال پہ استعمال کیا ہے ماربل کلر یہ آپ کو یہ پروائیٹ کر رہا ہے میں آپ کو پہلے باتھروم اس کا کرواتا ہوں جو بہت ہی خوبصورت اس گھر کا سب سے خوبصورت باتھروم ہے یہ جس کے اندر ایک آپ کو ٹپ بھی ملے گا بڑے سائز کا اور یہ نشز بنیئے ہیں یہاں اس گھر کے اندر یہ باتھروم کو خوبصورتی کاری ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سرا وزٹ کر لی ہے دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے سینٹری کا استعمال لگایا یہ ماسٹر کی سینٹری استعمال کی انہوں نے دیکھیں یہ اوپر سٹیم بھی لگی یہ ماسٹر کو لگی تو آئیں چلتے ہیں باہر کا جو ٹیرس ہے میں آپ کو اس کا کرواتا ہوں وزٹ یہ جی یہ باہر کا ویو ہے یہ چھوٹا سینٹ کا ٹیرس ہے وہ سامنے پارک ہے جو آپ کو نظر آئے گی اس گھر کی بیک سیٹ بے وہ بھی پارک ہے وہ بھی آپ کو نظر آجائے گی آئیں چلتے ہیں اوپر کا ٹا فلور کا میں آپ کو کرواتا ہوں وزٹ ٹا فلور پہ جاتے ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو بیلڈرز ہیں انہوں کے پہلے بھی میں نے گھر کے وزٹ کروائے ہیں وہ سیل بھی کی ہوئے ہیں ان کے ریٹر کافی اچھی ہوتے ہیں مٹیلر کا اچھا ان کا استعمال ہوتے ہیں تو دو کروڑ بھی اس گھر کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ نے اکثر گھروں کے اندر دیکھا ہوگا جو سرونٹ روم ہوتے ہیں وہ بہت ہی گندے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کہنے وہاں پہ اتنا خوبصورتی کے ساتھ کام نے کیا جاتا میں آپ کو ان کے سرونٹ روم کا وزٹ کرواتا ہوں جو کہ وہ بھی جس طرح یہ روم ڈیزائن کی اس طرح اوپر کا سرونٹ روم بھی تیار کیا لوگ اکثر سرونٹ روم پہ جا کے کام کی جان چڑھاتے ہیں گندہ کام کامگار کے فارغ ہو جاتے ہیں کیونکہ اوپر کو کسی جانا ہوتا نہیں یا سرونٹ روم ہوتا ہے اس لئے اس کے جان چڑھاتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو بھی اچھے طریقے سے ڈیزائن گئی آئی چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں یہ ریلنگ انہوں نے اچھی گیٹ کی استعمال کی ہوئی ہے یہ نیچے فوڈن پہ انہوں نے لائٹن گئی ہے یہ نشید ہے تو یہ آج چکہ ہے آپ کا سرونٹ روم دو کروڑے میں ویسے ڈیمان نہیں کر دی اچھی ڈیمان کی ہے جو ان کے بعد جب آپ آئیں گے یہ دو کروڑے کبھی آپ کو نہیں ملنا کیونکہ اس وقت بجٹ پاس ہو جائے پھر نیا مہیں گا ایک کا توفان آنے والا یہ دیکھیں کون کہتا یہ سرونٹ روم ہے مجھے بتائیں اس میں کوئی ہے کوئی چیز سرونٹ روم والی سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں کتنی خوبصورت سیلنگ کی ہوئی ہے ہر لیٹنگ کی ہوئی ہے سامنے یہ وال کو جو بیڈروم کی بیک خیر اس کو تیار کی ہے اچھے کٹنز کے استعمال لگی ہے کٹنز کا کمبنیشن گیا لیٹ کے ساتھ دیکھیں سیلنگ کے ساتھ اس پاس کچھن بات روم دیکھیں اس طرح کی سینیٹری میں کوئی سمال نہیں کرتا میں بھی کروں کو دیکھتے ہوں ہم بھی کروں کو کام کرتے ہیں لیکن اس طرح بھی کوئی کام نہیں کر دیکھ رہے سارے سارا ٹائم پر کی ہو ہے تو آئے میں آپ کو باہر کا دیکھ رہی ہے اچھا خوبصورت گار ہے تو جو ڈیمانڈ مارکٹ کے صاحب سے بلکل ٹھیک ہے میری ابھی تقریبا آدھا نیبل باپ دی ہے وہ کہتے ہیں یار آپ تو اس چیز کو نہیں جان دے کتنا مہنگ ہو چھے گا اگر آپ مہینے کے بعد اور آپ آئیں گے جون کے بعد تو یہ آپ کو پنہ لاکھ خرام اس کی ڈیمانڈ اور بڑھا دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اگر جو گھر تیار کرنا وہ اس ریٹ میں تیار نہیں ہو دو کروڑ میں وہ آپ کو دو کروڑ ٹیس میں مل ہے انہوں نے پیشلے اس گھر کو سمجھ دیں ہیں اچھا لگ آپ کو خوب سور لگ ہے تو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گے نمبر بھی آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ مکمل کوپٹ گئے جائے گا موقع شکریہ آپ کا سلام علیکم ورحمت اللہ